اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کچھ نہ کچھ آج کا میرا دن بہت بیزی جانے والا ہے اور جب دن بیزی ہوتا ہے کام بہت کرنے والے ہوتے ہیں تو تب دل کرتا ہے کھانا یہاں تو باہر سے آجائے یہاں بس کچھ جلدی سے بن جائے اسی لیے آج میں دال بناوں گی اور ساتھ بہت ہی مزے دار سے چاپس ایڈ کروں گی جو دال کے ساتھ کھانے میں بہت مزے آئے گا تو شروع کرتے ہیں جناب آج کا ویلوگ سب سے پہلے میں نے یہ دال سوک کر دی ہے چنے کی دال اور ماش کی دال دونوں دالیں مکس کر کے بنائیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے جب تک دال بھیگ جائے گی تب تک میں اپنا سنگ کلیر کر لوں دال جو میں نے بھگوئی تھی اسے میں نے ڈال دیا ہے پریشر میں اور اس میں سمپل صرف نمک مرچ اور لسن اندرک ڈال کے میں آٹھ سے نو منٹ کا تقریباً پریشر لگا دوں گی مینوال سیلیکٹ کر کے کوکنگ ٹائم اس کا لگا دینا ہے دس منٹ اور جس سٹارٹ دال پریشر میں رکھ دی ہے اور جب تک میری دال بیڈی ہوگی تب تک میں گروسٹری کر کے آ جاؤں گی گروسٹری کے لیے بچوں کے لنچ باکس کی کچھ چیزیں لانے والی ہیں کیونکہ ان کا سٹاک جو میں فریزر میں ریڈی رکھتی ہوں وہ ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو اپلوٹ کروں گی پھول کچھ کھلے کھلے سے ہیں بہت ہی حسین لگ رہے ہیں موسیقی موسیقی گروسٹری بھی جب کر کے آؤ تو آپ کا آدھا دن گروسٹری کرنے اور اس کو پھر سمیٹنے میں نکل جاتا ہے خیر یہ لائف اچھا یہ لیم چاپس ہیں میں نے ایک دفعہ ٹرائے کیا تھا اس کو نینڈوز کی ساوس کے ساتھ میرینیٹ کر کے تو بہت ہی مزے کے بنے تھے تو میں نے کہا چلو میں شیئر کر دیتی ہوں اس میں میں نے نمک ڈالا پھرسٹ چلی ٹلیکس یہ فریش ہے بلیک پپر ظاہر ہے جب آپ کو چیز فریش ڈالیں گے تو اس کا جوہرہ ٹیسٹ وہ تھوڑا اور ہی لیول کا ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں فریش بلیک پپر اٹ کی ہے اور اس میں میں سوائے ساوس اٹ کروں گی تھوڑی سی سوائے ساوس میں بھی سولٹ ہوتا ہے تو سولٹ آپ دیکھ کے ہی ڈالیے گا ٹھیک ہے اور اس میں یہ ووسٹر ساوس ڈالوں گی تھوڑی سی اور اس میں جو ہے اور اور ہی لیول کا کوف اٹ کریں گے اور اس کو میں اپنے ملنے کروں گے اوبرنایٹ ملنے کریں گے تو زیادہ وہ اچھا ملنے ہوگی اس کو آپ کرلیں گے میکس شاہر یہ میں نے اچھے سا رپ کر کے اس کو ملنے کر دیا اور بس اس کو میں اوبرنایٹ رکھوں گی نیکس سے فرائی کروں گے فرائی کرتے ہوئے بھی میں تھوری ساوس اٹ کروں گی تاکہ وہ ڈرائی ڈرائی سا نہ رہے اور ایسے ہی جوسی سا اور سوسی سا رہے گا اچھا یہاں سے یہ ہو گیا ڈال میری تقریباً ہو گئی ہے اس کا میں یہاں سے کروں گی کینسل اور یہاں سے اس کی سیل اوپن کر دوں گی ڈال کی شکل کچھ اس طرح کی ہے بلکل یہ گل چکی ہے اب اس کو صرف میں لگاؤں گی تڑکہ پیاز اور لہسن کا جس مرضی کا تڑکہ لگا سکتے ہیں میں نے پیاز اور لہسن کا لگایا ہے چاپس میری بھی تقریباً تیار ہیں چاپس کو میں نے پہلے پریشر لگا لیا تھا تھوڑے ٹائم کے لیے تاکہ اچھے سے گل جائیں کیونکہ میں نے اس میں کچھا فپیتا ایڈ نہیں کیا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا پہلے پریشر لگایا خیر اس کو اب میں نے فرائی کیا ہے اور فرائی کرتے ہوئے بھی میں نے اس میں سوس تھوڑی سی ایڈ کی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے بہت ہی مزیدار آپ ضرور ٹرائی کریں نیکس ویڈیو انشاءاللہ بچوں کے لانچ باکس میل پریپ کروں گی جو آپ فریز کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی اور دس پندرہ دن جو ہے نا وہ آپ کے آرام سے سکون سے گزر جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور ہم کریں گے دال اینڈ چاپس انجوئی تینکیو ویری مچ فور وچنگ موسیقی 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 موسیقی